آپ جب اس دنیا میں آئے وہ تاریخ بیس یا بائی سبری سن پانچ سو اکتر ایسوی کی تھی نو ربیل اول سونگان کا دل کا تاریخی بات اور تحدی کی بات یہی ہے کہ وہ تاریخ نو ربیل اول کی تھی بار ربیل اول کی نہیں جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس وقت میں اس کے طریق کے لوگوں کو حالات معنوم نہیں ہوتا کہ یہی آگے چلکنے اتنا بڑا بنے اس لیے پیدا ہونے کے دن کو یاد نہیں رکھا جاتا اس میں بھول ہو سکتی اس لیے نو بارہ آٹھ کئی باتیں ہیں لیکن جب آپ کی وفات ہوئی آپ اتنے برعظیم تھے کہ آپ کی ساری چیزیں محفوظ تھی اس لیے جس تاریخ میں آپ کی وفات ہوئی وہ بارہ ربیل اول کی تھی یہ کنفر ہے آپ جب اس دنیا میں آئے تو آپ کے جو حالات ہیں وہ ہمیں اور آپ کو اچھی طرح معنوم ہے دیرے دیرے آپ کو بتایا جاتا ہوگا اور بتایا جاتا رہے گا آپ کے سیرت اور آپ کے اوصاف و کمالات کو پوری دنیا اگر بیان کرتا رہ جائے تو بھی اس کو مکمل بیان نہیں کیا جا سکتا ہے آپ جب پیدا ہوئے پیدا ہونے کے بعد مکہ کی سرزمین پہ جب آپ رہنے لگے آپ حلیمہ سادیہ کے گھر میں گئے وہاں برکت کا ضرور ہوا پھر وہاں سے آئے تو مکہ میں جہاں رہے وہاں آپ کے برکت کا ضرور ہوا یہ دیرے دیرے سلسلہ چلتا رہا میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے اور آپ کے لئے اسوہ ہے نمونہ ہے آئیڈیل ہے جس کو قرآن نے کہا ہے لَقَدْ قَعْنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ مُصْبَتٌ حَسَنَا کہ تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک نمونہ ہے آئیڈیل ہے تم اسے دیکھ کر اپنی زندگی گزارو اگر تم غریب ہو تو بھی دیکھو اگر تم ماندار ہو تو بھی دیکھو اگر غریب ہو تو دیکھو اس آقا کو جو زمین پر لیتے ہوئے ہیں اس حال میں لیتے ہیں کہ جب وہ اٹھتے ہیں تو ان کے بدن پر زمین کے داپ پیچے ہوئے ہیں اس حال میں لیتے ہوئے ہیں کہ خجور کی چٹائی ہے آپ کے سر پر کوئی تکیا نہیں ہے خجور کی چٹائی پر کچھ پچھا ہوا نہیں ہے آپ جب اٹھ کر بیٹھتے ہیں آپ کے بدن پر مکمل دانت پیٹھا ہوا ہے آپ دیکھیں اس نبی کو جن کے بارے میں اممہ عائشہ فرماتی ہے کہ دو دو مہینے گزر جاتے تھے ہمارے کھر میں چولا نہیں جتا تھا کوئی کھانا نہیں پکتا تھا دو دو مہینے تک صرف خجور پر اور پانی پر زندگی پسر ہوتی تھی آپ دیکھیں اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کے پاس بوری آتی ہے سونے کے سکھے اس میں بھرے ہوئے ہیں آپ نے کہا اے بلال جاؤ لوگوں میں تقسیم کرو انہوں نے جا کر تقسیم کیا جب کچھ بچ گیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب صبح تقسیم کریں گے آپ نے فرمایا نہیں اسے ابھی تقسیم کرو ورنہ محمد رسول اللہ اپنے کھر میں طلب نہیں رکھے گا آپ نے راق گزاری مسجد کے اندر آپ اپنے کھر میں تشریف نہیں لے گئے آپ دیکھئے اس آقا کو جس آقا نے گے دیا اگر ان کے پاس کوئی قرضہ ماننے کے لئے آقا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ جرا دکھ جاؤ بلال کو کہتے اے بلال جاؤ فلاں یہودی کے پاس جاؤ میری زیرہ اس کے پاس جا کر گلوی رکھ دو اس کے بدلے میں وہاں سے پیسہ لاؤ اور پیسہ اس قرضہ کو دے دو جو قرضہ طلب کر رہا ہے جو قرضہ مان رہا ہے اسے قرضہ دے دو اسے قرضہ دیا جاتا تھا میں نہیں کہنا ہوں بخاری شریف کی روایت اس پر گواہ ہے قصد خدیدیت القمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب محمد رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم آئے کب اس وقت میں جبکہ نبوت کی پہلی وحیات پر نازل بھی تھی اس سے پہلے آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے پرائے کریم کی پہلی وحی نازل بھی دس اگست دو دس اگست چھ سو دس عیسوی کو آپ کے اوپر پہلی وحی نازل بھی جو انکیس رمضان المبارک کی لاکھ تھی وہ وحی کیا تھی جب یہ وحی نازل بھی آئے حضرت خدیشت القمرہ کے پاس جو آپ کی بیوی ہیں آپ نے کہا مجھے ٹھنڈک سی محسوس ہو رہی ہے مجھے کمل رہو وہ خالی کی روایت میں زمیلونی زمیلونی کا لفظ ہے آپ نے کہا لقد خشیدو علی نقزی مجھے یہ لگتا ہے کہ میں حلاق ہو جاؤں گا میں مل جاؤں گا مجھے ایسا در مجھے ایسا خوف محسوس ہو رہا ہے مجھے ایسا بوجتاری ہو رہا ہے آپ نے جب یہ فرمایا ایک بیوی نے اپنے شاہر کے بارے میں کیا کہا ہے جرہ کان کھول کر سنیے تاقل لا ہرگز نہیں آپ حلاق نہیں ہو سکتے ہیں آپ کی جان پہ کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا ہے حلاق تو برمانی انگی ہوتی ہے جس میں خوبی اچھی نہ ہو آپ میں اچھائی خوبی ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ کا کام یہ ہے کہ آپ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں رشتہ داروں سے رشتہ داری کرتے ہیں آپ بھائی کو بھائی چچا کو چچا بہن کو بہن اور دوسرے رشتہ داروں کو رشتہ دار سمجھتے ہیں آپ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں صلح رہنی کرتے ہیں آپ کا کام یہ ہے کہ وہ غریب و فقیر وہ یتین جو اس کے پاس پیسہ نہیں ہے کھانے کا محتاج ہے وہ جب آپ کے پاس آتا ہے آپ کے پاس نہیں رہتا ہے آپ کما کر دیتے ہیں وَطُقْسِمُ الْمَعْقُومِ آپ کما کر اسے دیتے ہیں اگر کوئی مہمان آپ کے پاس آتا ہے آپ اس مہمان کی زیافت کراتے ہیں آپ اسے کھانا کھلاتے ہیں تو پر قویف کے خود بخانی شریف کی ویوائیت ہے یہ کب کا معاملہ ہے اس وقت کا جب آپ نبی نہیں بنائے گے نبی کب بنائے گے چالیس سال کے انگر چالیس سال